اب بڑا فیصلہ اب مدھی پردیش سرکار بھی یہ اعلان کر چکی ہے موہن سرکار کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پولیس بھردی نے اگنی ویروں کو آرکشن دیا جائے گا تو کیندی سچاسپر بلو میں آرکشن کے فیصلے کو مارچ میں ناؤنس کر دیا گیا تھا اب اسے ایپریمنٹیشن کی تیارے شروع ہو چکی ہیں اور اب مدھی پردیش میں اگنی ویر کا مددہ کافی گرمائی بھی تھا لوگ سوچنافی جوران کانگریس نے اس مدھی کو پورے بیش میں بھرانے کی کوشت بھی کی تھی اور اب مدھی پردیش سرکار کی طرف سے اصاف کر دیا گیا ہے کہ اگنی ویروں کو آرکشن مدھی پردیش سرکار دے گی اور پولیس میں یہ آرکشن دیا جائے گا پولیس بھرتی میں حالانکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب مدھی پردیش کی سرکار کی طرف سے پولیس بھرتی کا اعلان ہوتا ہے کیونکہ اسی کے بعد یہ آرکشن کا لاب اگنی ویروں کو مل پائے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے پرتیشت آرکشن اگنی ویروں کو ملتا ہے لیکن سرکار پہلی بار میں تو یہ کہہ چکے کہ ہم اگنی ویروں کو آرکشن دینے کا کام کریں گے مدھی پردیش میں جو پولیس بلکی بھرتی ہوگی اس میں اگنی ویروں کو آرکشن دیا جائے گا لیکن یہ کس کٹیگری کے لیے ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی صاف ہونا باقی ہیں شیلندر چوہان ہمارے سمجھتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شیلندر کتنا آرکشن دینے جانے کی بات ہے اور کیا اس کے لیے کچھ کی گئی ہے کیا جانکاری دیکھیں ابھی سی ایم موہن یادو ان کی طرف سے جو بیان آیا اس میں یہ پتا چلا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پولیس بلکی میں اگنی ویروں کو آرکشن دیں گے حالانکہ آرکشن کتنا دینا ہے اس کو لے کر ابھی اس پاس نہیں اس کے لیے نیام الگ سے بنیں گے اس کے لیے نیچی تھی کہ کتنا آرکشن انہیں دیا جائے پر سب سے بڑی باتی کی اگنی ویروں کو پولیس بلکی میں آرکشن دینا سب سے اہم فیصلہ ہے سی ایم موہن یادو کا بہت ہی بڑا فیصلہ ہے اور بڑا کرم اگنی ویروں کو لے کر اٹھایا گیا ہے نسچی تھی لگاتا رہی ہے بات اٹھتی تھی کہ اگنی ویروں کو لے کر یا ویپکش بھی ہمیشہ دیش میں بھی بات اٹھاتا رہا ہے کہ اگنی ویروں جو مل چاہیے وہ نیایا انہیں نہیں مل رہا اور کئی نہ کئی اس سے بیروزگاری اور بڑے گی اس طرح کی باتیں اٹھتی تھی لیکن ایک بڑا فیصلہ مدبر سرکار کا کافی اہم فیصلہ اور اب اس سے نیام تیہ ہوں گے کہ کتنا آرکشن دیا جانا چاہیے یہ ہو سکتا ہے دو سے چار فیضی آرکشن ہو سکتا ہے پولیس برتی میں اور اس کو لے کر ابھی کرائیٹیریہ تیہ ہوگا نیام اور آگے کانون جو بنے گا اس کو لے کر سرکار کے آدھے جاری ہونا باقی ہے لیکن سی ایم کی گوشنہ ہے تو نیسی تھی مانا جا رہا ہے کہ ایک یا دو دن آج یا کرل میں ہی ساری اسٹی تھی اسپرس ہو جائے گی کہ کتنا فیضی آرکشن اگنی ویرو کو دیا جائے گا لیکن بہت ہی بڑا فیصلہ مانا جا سکتا ہے اور آگے زاہر ترکی سلیندر بہت بڑا فیصلہ اور ایم پی میں بھن مرینہ کے جو بیلٹ ہے وہاں کے جو یوہا ہے کافی اچھا محسوس بھی کر رہے گے اس فیصلے کے بعد سرکار کی طرح سے کہا کیا گیا سی ایم نے کیا کہا ہے وہ سناتے درشکوں کو مجھے سرکار آج کارگل دیوست کے اوسر پر مشرشوی پردھون مندری سریمہ نرین موڈی جی کی بھاونہ کو نسار نیڑے کرتی ہے کہ ہمارے ہاں بیویت پکار کی پولیس اور سسستربلوں کی بھرتی میں اگنی ویر جوانوں کو آرکھن کا لاب دے گی اگنی ویر جوان کی یوجنا سچے ارثوں میں سینا کے آدنی کرن کے ساتھ ساتھ یوگی سینکوں کی بھرتی کے علاوہ بیشوی کی سطر پر سینا کو یوہ بنانے کی یوجنا ہے میں آج کس اوسر پر ماننی ایشوشوی پدھان مطری سریمہ نریند موڈی جی نے کارگیل دیویس کے اوسر پر جو سنکل پہ لیا ہے اس کا اونتہ انسران کرتے مجھے سرکار کو ان کی بھاونا کا انسرار ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں گے میری اپنی اور سے کارگیل بجائی دیویس کی آپ سپ مد شیلیندر ہمارے ساتھ لگاتار بڑھنے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شیلیندر یہ گھوچنا تو کر دی گئی کتنا ہوگا یہ تیہ ہونا باقی ہے کیا نزدی کی وقت میں پولیس بھرتی پرکھریہ بھی شروع ہونے والی ہے بھرتی مد پولیس جو بھرتی چنبل انچل ہے دیکھا جائے تو سینہ میں ایک بڑی سنکھا یہاں کے یوں کو پی رہی ہے اس کے علاوہ یہاں کے یوں اگر سینہ میں نہیں جا بھی پائے یا اگر اگنی بیر بھی بڑی سنکھا ہے تو نشت ہی جو اگنی بیر ہے اس کو اگر موکہ ملے گا اور اگنی بیروں کو بھی اگر دو سے چار پولیس بھرتی پر ملتا ہے تو ایک بڑا فیصلہ ہے تب سے اہمی کی قریب ایک لات سے جادہ ایسے پد ہے جو خالی پڑے ہیں پولیس بھرتی پر اور اس کے نیم سرکار بنای رہی تھی اب اس نیم میں یہ نیا سر سر جید جائے گا ایک بڑا فیصلہ جائے گا اگنی ویروں کو موکہ دیا جائے گا تو مانا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بڑی سنکھ ہے دس ہزار سے زیادہ اگنی ویر موکہ مل سکتا ہے بلکل بلکل کئی پد کھالی ہیں اب دیکھنا ہوگا بھرتی کب نکلتی ہے کتنا پرتیش تارکشن ہوتا ہے چار ہوتا ہے یا اس سے ادھک ہوتا ہے کیونکہ کینڈر سرکار